سینئر صحافی اور تذیعکار حمد میر کے مطابق یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جنرل باجوا مجھ سے کیوں ناراض ہوئے اور انہوں نے مجھے رائے راس پر لانے کے لیے توہین رسالت کے الزام کا استعمال کیوں کیا جنرل باجوا کو میں اس زمانے سے جانتا ہوں جب وہ برگیڈیر تھے انہوں نے آدمی چیف بننے کے بعد رات دیر گئے تک ملاقاتیں شروع کی تو میں تار گیا کہ یہ کچھ سیاستدانوں کو سمجھانے بجانے کے لیے ایک بیک چینل کھول رہے ہیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے قبل ایک رات انہوں نے مجھے کہا کہ ہم شہباز شریف کو وزیراعظم بنانا چاہتے ہیں انہیں بتا دیں نواز شریف کو چھوڑنا ہوگا میں نے لے تلال سے کام لیا تو دمکی آمی اس لہجے میں کہا گیا پھر مجھے مارشلال لگانا پڑے گا اور کم از کم پانچ ہزار افراد کو الٹا لٹکا دوں گا ایک نہیں بہت سے دوست مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں ان کی شکایت یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی گرفتاریوں کی مضمت کیوں کر رہے ہیں جنہوں نے آپ پر جھوٹے الزمات لگائے اور آپ پر پابندیوں کی حمایت کی ارز کیا کہ عمران خان کے دور حکومت میں مجھ پر پابندی لگانا اور مقدمے قائم کرنا غلط تھا تو شباز شریف کے دور حکومت میں یہ پابندیاں اور مقدمے جائز کیسے ہو سکتے ہیں دوست کہتے ہیں کہ آپ آزادی صحافت کی جنگ لڑ رہے تھے آپ کی لڑائی صحافیوں پر تشدد ان کے اغوا کے خلاف تھی لیکن آج جن صاحبان پر مقدمات قائم ہو رہے ہیں وہ صحافی نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی جماعت کے لیے پروپاگنڈا کر رہے ہیں معاشرے میں تقسیم اتنی بڑھ گئی ہے کہ اختلاف رائے دشمنی میں تبدیل ہو چکا ہے عمران خان اپنے سیاسی مخالفین کو چور اور ڈاکو قرار دیتے ہیں ان کے سیاسی مخالفین عمران خان کو ریاست کا دشمن نمبر ایک قرار دے کر ان کی جماعت پر پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ مطالبہ کرنے والوں کو جب یاد دلایا کہ زلفکارلی بٹو کے دور حکومت میں سپریم کورٹ کے ذریعے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی گئی تھی لیکن کل کی نیپ آج عوامی نیشنل پارٹی کی صورت میں بٹو صاحب کے وارثوں کی اتحادی ہے تو تانہ دیا جاتا ہے کہ آپ اس عمران خان کی سہولتکاری کر رہے ہیں جس نے آپ پر بدترین سینسرشپ لگائی مجھے تو پتا ہے عمران خان کے دور میں مجھ سمیت بہت سے صافیوں پر جو پابندیاں لگائی گئیں ان کے پیچھے جنرل کمرجاوید باجوا اور جنرل فیض ہمی تھے لیکن تحریک انصاف والوں کا کمال دیکھئے کہ وہ باجوا کا نام لیتے ہیں لیکن فیض کا نام نہیں لیتے کیونکہ فیض کا آج بھی ظلم خلیل ذات سے رابطہ ہے دونوں نے مل کر دوہا میں افغان طالبان اور امریکہ کا نام نہاد امن معایدہ کرایا تھا دوسری طرف پی ڈی ایم والوں کا یوٹن دیکھئے جس باجوا کا نام لینے پر پیمران نواز شریف پر پابندیاں لگائیں آج پی ڈی ایم والے اس باجوا کا نام نہیں لیتے اور ہر برائی صرف جنرل فیض کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں ہر کوئی اپنی اپنی پسند کا سچ بولتا ہے اور چاہتا ہے کہ صحافی بھی اسی کی مرضی کا سچ بولے اگر کوئی صحافی تحریک انصاف کی مرضی کا سچ نہیں بولتا تو وہ لفافہ ہے کوئی صحافی پی ڈی ایم کی مرضی کا سچ بولے تو وہ امران خان کا سہولتکار ہے مجھ جیسے صحافی سے صرف تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کے قائدین نہیں بلکہ جنرل باجوا بھی ناراض ہیں کل ایک حمدم دیرینہ نے بڑے تنزیہ بڑے انداز میں کہا کہ جنرل باجوا نے تمہیں امران خان اور شیخ رشید احمد کی طرح جھوٹا قرار دے دیا ہے لیکن جب بھی اس باجوا کے خلاف کوئی کارنونی کاروائی ہوئی تو تم اس کی حمایت میں بھی کھڑے ہو جانا دوست کا تانہ سن کر میں سوچ میں پڑ گیا یاد آیا کہ باجوا تو وہی شخص ہے جس نے اپنے اروج کے زمانے میں ایک دن میڈیا ہاؤسز کے مالکان کو سامنے بٹا کر انہیں صحافتی اخلاقیات پر لیکچر دیا اور کہا کہ آپ لوگ قومی مفاد کا خیال نہیں رکھتے پھر مثال دیتے ہوئے کہا کہ حامد میر نے ممبئی حملوں کے ملزم اجمل کساب کے گاؤں جا کر پروگرام کیا اور پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا بھلا ہو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کا کہ انہوں نے بعد میں جنرل باجوا کو بتایا کہ حامد میر نہ تو کبھی اجمل کساب کے گاؤں گیا اور نہ ہی ایسا کوئی پروگرام کیا شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے آرمی چیف نے بہت سوچ سمجھ کر ٹی وی چینل کے مالکان کے سامنے ایک جھوٹ بولا تھا اگلے ہن ایک ٹی وی چینل کے ذریعے مجھ پر توہین رسالت کا الزام لگا دیا گیا اور آج کل اس چینل کے مالک کے خلاف افواج پاکستان کے بارے میں مہم چلانے کا الزام لگایا جا رہا ہے میں نے یہ سب یاد کرنے کے بعد تانظری کرنے والے دوست سے کہا کہ اگر جنرل باجوا کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تو مخالفت کروں گا لیکن اگر مقدمہ صحیح ہوا تو پھر صحیح صافت کروں گا کسی صحافی کی جنرل باجوا یا عمران خان یا شہباز شریف سے کوئی ذاتی مخاصمت نہیں ہونی چاہیے اور صاحبان اختیار کو بھی چاہیے کہ صحافیوں کو صحافی رہنے دے انہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا کنے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جنرل باجوا مجھ سے کیوں ناراض ہوئے اور انہوں نے مجھے رائے راز پر لانے کے لیے توہین رسالت کے الزام کا استعمال کیوں کیا جنرل باجوا کو میں اس زمانے سے جانتا ہوں جب وہ برگیڈیر تھے انہوں نے آرمی چیف بننے کے بعد رات دیر گئے تک ملاقاتیں شروع کی تو میں تار گیا کہ یہ کچھ سیاستدانوں کو سمجھانے بجانے کے لیے ایک بیک چینل کھل رہے ہیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے قبل ایک رات انہوں نے مجھے کہا کہ ہم شہباز شریف کو وزیراعظم بنانا چاہتے ہیں انہیں بتا دے نواز شریف کو چھوڑنا ہوگا میں نے لے تلال سے کام لیا تو دھمکی آمیس لیجے میں کہا کہ پھر مجھے مارشاللہ لگانا پڑے گا اور کم از کم پانچ ہزار افراد کو الٹا لٹکا دوں گا اگلے دن میں لاہور پہنچا اور شہباز شریف سے عرض کیا کہ آپ کو کسی بھی قیمت پر نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے شہباز شریف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے مجھے گلے لگا کر کہا کہ میں یہ الفاظ سننے کو تڑپ رہا تھا پھر انہوں نے باجوا اور ان کے دو ساتھیوں کے سامنے بیٹھ کر خود ہی وزیراعظم بننے سے انکار کر دیا ایک رات باجوا نے مجھے آرمی ہاؤس بلایا تو وہاں سلیم صافی اور اشاد بٹی بھی موجود تھے فرمایا عمران خان کو کہیں کہ نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے جنرل جلانی کا ذکر نہ کیا کریں میں نے بڑے عدب سے کہا کہ یہ میرا کام نہیں باجوا نے بہت اسرار کیا لیکن میں نے یہ پیغام نہیں پہنچایا جس پر ناراض ہو گئے عمران خان جب وزیراعظم بن گئے تو ایک دن بلا کر کہا کہ وزیراعظم سے کہیں ایساد عمر کو وزارت خزانہ اور عثمان بزدار کو وزارت عالی سے ہٹا دیں میں نے کہا یہ میرا کام نہیں وہاں ایک اور صحافی دوست موجود تھا اگلے دن اس نے یہ پیغام پہنچا دیا اور خان صاحب نے ایساد عمر کو وزارت خزانہ سے ہٹا دیا باتیں تو بہت ہیں لیکن آخری بات سن لیجئے اپریل دوزار اکیس میں اپسار عالم پر قاتلانہ حملہ ہوا تو باجوا نے مجھ سمیت دو درجن صحافیوں کو سامنے بٹھا کر کہا کہ اپسار عالم پر حملے کی وجہ ان کی گہر نسابی سرگرمیاں تھی اس قسم کا الزام دیگر صحافیوں پر بھی لگ چکا تھا ہم نے ایک زخمی ساتھی کے بارے میں باجوا کی حرزہ سرائی پر ناغواری کا اظہار کیا یہ وہ اپسار عالم تھے جن کے پاس میجر جنرل رٹائٹ اجاز امجد اپنے داماد کو آرمی چیف بنوانے کے لیے سفارشیوں کے ساتھ آتے تھے اپسار عالم فواد حسن فواد اور عرفان صدیقی نے باجوا کی سفارش کی ان تینوں کے ساتھ جو ہوا اسے محسن کشی کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے بہرال اگر کبھی باجوا پر جھوٹا مقدمہ بنا تو میں اس کی حمایت نہیں کروں گا میرے اور ان میں بہت فرق ہے